عبدو کو گلی لگا کر روئی شف آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ عبدو اور شف کیوں ہوتے ہوئے ایموشنل نظر آئے؟ شف کیوں روئے؟ چلی آپ کو بتا دیں پوری بات اپنے اس ریپورٹ میں تو دوستو یہاں پہ شف کافی ایموشنل نظر آئے انہوں نے عبدو کو سیدھے گلی لگا لیا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پہ شف کافی ایموشنل نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے نومینیشن جی ہاں دراصل بگوانس کی گھر میں ہوتی ہے نومینیشن جس کے بعد نومینیشن میں سے عبدو کا بھی نام آ جاتا ہے اور اب یہاں پہ یہ در ستاتا ہے کہ عبدو کہیں اس گھر سے بے گھر نہ ہو جائے اور اس بات کو لے کر شف تھاک رہی ہو جاتے ہیں پریشان کہ کہیں عبدو کو یہ گھر چھوڑ کے انچانا نہ پڑے اور یہی در کے کارن شف جو ہیں وہ عبدو کو گلی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو رونا آ جاتا ہے کہیں تو کہیں یہ ڈر ان کو ستانے لگتا ہے کہ عبدو چلے جائیں گے تو کیا حال ہوگا شف کا اور اسی وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں